میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں دیکھتی ہوں پیسے والے لوگ بہت پیسے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ہم کیوں نکلے ہیں پنجابی کسی سندھی کو دیکھ رہا ہے سندھی جو ہے بلوچی کو دیکھ رہا ہے بلوچی جو ہے وہ کسی پتھان کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جس نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے ہم نیوز کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں خدا کے واسطے میں پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایسی بدوائی دیں گے ہمارے پاس ٹینک اور کوئی کوئی اسلا تو ہے نہیں کہ ہم وہ کیا کریں لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا اتحار ہے بدوائوں کا میں بتا رہی ہوں اگر اس کو کچھ ہوا تو اس قوم کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی ایسی بدوائی آپ لوگوں کو لگیں گی آپ کے خاندانوں اور آپ کے بچوں کو لگیں گی یہ نہ سمجھے گا کہ اس کو کچھ ہوا تو آپ بچ جائیں گے بلکل نہیں بچیں گے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت شرم کی بات ہے جمہوری ملک میں رہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے اور سب سے بڑی بات ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی پنجاب گورنمنٹ ہو یا سینڈر گورنمنٹ ہو کہ آپ کو کون یہ حق دیتا ہے کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لئے نکلیں اور آپ یہ کریں ہمیں دو گھنٹے لگے ہیں پہنچنے میں ہم نے بتا نہیں کہاں گاڑیاں کھڑی گئے ہیں رکشے لے کر چنگچیاں لے کر لوگ آ رہے ہیں شرم کریں کچھ تھوڑی سی لیکن لوگ پھر بھی آگئے ہیں میں یہی تو بتا نہیں سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بارٹس ہیں کوئی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کوئی پتہ نہیں کسی نے گمراہ کر دی ہیں کہ کیوں نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ ستر سال سے ہمیں کچھ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تب انہوں نے بیوکوب ہمیں بنایا ہوا تھا مل کے بنا رہے تھے ایک نئی جنریشن آئی ہے ایک وقت آتا ہے ظلم بڑھتا ہے کہلے کرپشن بڑھتی ہے ہر چیز اب بڑھتی ہے تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اور ہم مانگ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام ہو ہم چاہتے ہیں پاکستان حقیقی ازادی سے دنیا میں فیصلے کر سکے اپنے عوام کے حق میں فیصلے کر سکے ایک تیل اور جندم تک تو ہم لے نہیں سکتے اپنی مرضی سے تو کیا ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ چاہتے ہیں رول آف لو ہو یہاں پہ فیشنزم نہ ہو اور سب سے بڑی بات ہے کرپچن کے خلاف مجھے بتائیں کوئی پاکستانی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں یہ عمران خان جو کہتا ہے ان چیزوں کے علاوہ وہ کہتا ہے تو اس کے خلاف جو ساری ساری مہم چلائی لی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اور لوگ کہتے ہیں بی ٹی آئی کا کارکن ہم بی ٹی آئی کے کوئی کارکن نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں یہ جس دن ان کو سمجھ آ جائے گی اس دن چاہتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ آ جائے پہلے یہ بریانیوں کے اوپر اور دیفرنٹ طریقوں سے لوگ لے آتے تھے آج آپ دیکھ لیں یہاں پہ کوئی بریانی کوئی کچھ نہیں ہے لوگ افتاری ساتھ لے کے آئے ہیں جی افتاری ساتھ لے کے کیا آئے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے لیے بھی لے کے آئے ہیں مفت میں پانی دے رہے ہیں عورتیں گھروں سے کھانے بنا کے لائی رہی ہیں تو مفت میں بانٹ رہے ہیں یہاں پہ لوگ تو لوگ تو چیرٹی کرنے نکلے ہوئے ہیں چلو رمضان میں لوگوں کے روزے ہی رکھوائیں کم از کم جا کر ایسی جذبات کبھی نظر نہیں ہے پاکستان کی تریح میں یہی تو میں اگین وہی بات ہے باب اختیار کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں آپ لوگ کے پاس ایک گولڈن موقع ہے اس وقت آپ ہم سب لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک قوم بن چکے ہیں لسانیت ایک انسان نے ایک نعرے پاکستان اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر اس نے پوری قوم کو کٹھا کر دیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی بس رونا صرف اس بات کے اوپر آتا ہے کہ جن سے ہمیں امیدیں ہیں یہ پی ڈی ایم چی ڈی ایم سے ہمیں کوئی امیدیں نہیں ہیں یہ چالیس سال سے کیا ستر سال سے کھا رہے ہیں انہوں نے کھاتے رہنا ہے لیکن جن لوگوں سے ہمیں امیدیں ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اور اپنے عوام کے پیچھے کھڑے ہو مجھے بتائیں جو زمان پاک میں ظلم و ستم کیا گیا عمران حان پر سو سے زائد مقدمات اسلام آباد جب عمران حان لاسٹرین پیش ہوئے وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی عمران حان کی گاڑی پر شل مارے گے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں لوگوں کو بتا دوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی ایوی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو لینے سکول جا رہی تھی اس دن اور وہاں پر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ عورتیں میرے ساتھ جساں گاڑی پر لوگ جا رہے ہیں انہوں نے اتنا مارے ہیں مین روڈ کے اوپر جن کا زمان پاک سے کوئی تعلق نہیں تھا ان لوگوں کو بھی مار مار کے عام پبلک تھی جو لوگوں اپنے کاموں سے آ جا رہے تھے مین روڈ کے اوپر پہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں مار رہے ہیں شرم اب تو ورڈز بھی نہیں ہے وہ جو نانی ہمہ ان کے بارے میں کیا کہیں کچھ کہنا اس لینے چاہتے کہ اپنی زبان خراب ہوگی کیونکہ جو لفظ ان کے لیے ہونے چاہیے وہ عورتوں کو بولنے کے لیے نہ وہ عورت کو بول سکتی ہے نہ وہ کسی عورت کے لیے بولنے چاہیے لیکن قیامت کے دن یہ ضرور کہوں گی آپ اتنا کریں جتنی اپنی کبروں میں برداشت کر سکیں وہ کہہ رہی ہے کہ امران آن کو اگر بہادری سیکھنی ہے تو جا کے میاں صاحب سے سیکھیں وہ اتنی بہادری ہم سہم عورتوں سے سیکھ لیں یہاں آکے دکھائیں ابھی ابھی یہاں آکے دکھائیں اتنی سی بہادری کرنے پڑی میر بانی آپ کی وہ تو ہماری بہادری کے برابر بھی نہیں کر سکتی اتنی فورس لے کے نکلتی ہیں اتنے سارے لوگ نکلتی ہیں ہر ایک کو گندے میسیجز دمکیوں والے میسیجز ہم سب کو آ چکے ہیں جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا 90% لوگ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو دمکیاں ملتی ہیں جن کو میسیجز آتے ہیں کہ جی ایسے نہ کریں یہاں سے نکل آئے گا کوئی وہاں سے دمکی مل جاتی ہے کہ وہ اس کی نوکری چلی جائے کہ اس کا وہ چلا جائے گا ہم نے اب چھوڑ دیا جی سمپل سی بات ہے ہمیں دوبارہ سے ہمیں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے لیڈر نے ایک پاکستانی نے ہمیں دوبارہ سے چار چیزیں ہمیں بتا دی ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں صحت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور شورت عزت دولت سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم کسی سے ڈریں یہ ہمیں دوبارہ سے یاد کرانا تھا کسی نے بس ہم بولے ہوئے تھے اب ہمیں یاد آگیا ہے تو اب آپ اپنی خیر منائیں بس مجھے بتائیں عمران حان صاحب ہمیشہ اپنی ایک سپیچ میں ذکر کرتے ہیں کہ میری جان کو ہترہ ہے اور لاست جو عمران حان نے سپیچ کی انہوں نے کہا کہ اگر میری جان رہی اگر میں زندہ رہا تو یہاں جلسہ کروں گا کیا کہیں گے عمران حان میں نے آپ کو کہا تھا مجھے آپ سے رولانا نہیں ہے میں صرف اپنی میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں دیکھتی ہوں پیسے والے لوگ بہت پیسے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اب کیوں نکلے ہیں پنجابی کسی سندھی کو دیکھ رہا ہے سندھی جو ہے بلوچی کو دیکھ رہا ہے بلوچی جو ہے وہ کسی پتھان کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جس نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے آپ نیوز کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں خدا کے واسطے میں پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایسی بدوائی دیں گے ہمارے پاس تینک اور کوئی کوئی اسلاح تو ہے نہیں کہ ہم وہ کیا کریں لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے بدوائوں کا میں بتا رہی ہوں اگر اس کو کچھ ہوا تو اس قوم کی ماں و بہن و بیٹیوں کی محمد رسول اللہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے مجھے نہیں بتا آپ کو سیکرٹ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکرٹ ان کو بڑی وہ آتی ہیں کہ جی عمران خان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ اپنی پرسنل زندگی میں پہلی بات تو یہ کچھ ایسا نہیں کر رہا میں کہتی ہوں کر بھی رہا ہو اس میں ہمارے پاکستان کے لیے جو کچھ کی ہے ہمارے لیے وہی قوی ہے ہم اس کی پرسنل زندگی کو نہیں جانتے ہم اس کی پرسنل پرانی زندگی کو ہم اس کو نہیں جانتے ہم قائد اعظم کی بھی اس طرح پرانی زندگی نکال کے لے ہیں کسی بھی لیڈر کی پرانی زندگی نکال کے لے ہیں سو کہنا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے خان کو ہاتھ مت لگانا بس یہ بتا رہی ہوں آپ کو بہت شکریہ جی اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں موجود ہیں بہت بڑی تدعات میں حواتین موجود ہیں عمران حان صاحب یہاں پہنچ رہے ہیں کیا کہیں گے کچھ پہ نہیں میں سو بس دکھ ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ ہے میں صرف ایک چیز کرنا چاہوں گی اللہ کو بھول گئے ہیں اور میں یہ سب سے کہوں گی اللہ کو یاد کریں کہ سب کی ایک اکانٹیبلیٹی ہونی ہے ایک دن سب نے اس چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے اور ہمیں جتنے بھی ہمارے لئے یہ مشکلیں پیدا کر دیں ہم نے اپنے ملک کے لئے کھڑے ہونا اور ہم کھڑے رہیں گے یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی اسی لئے آئے تھے کہ انہوں نے جو رکاوٹے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم لوگ عبور کر سکیں اور الحمدللہ ہم عبور کر کے پہنچے ہم جیسے ہی جیپے والی سائٹ پہ آئے ہیں وہاں سے آن ورڈ یہاں تک انہوں نے سارے کنٹینر لگائے ہوئے تھے یوں ترچے کر کے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑی ہوئی تھی تاکہ بائیکرز گزر جائیں لیکن الحمدللہ ہم نے تھوڑا بہت گزا گزر کے گاڑی نکال لی لیکن اب پہنچ گئے ہیں ہم نے روزہ بھی یہی پہ آگے افتار کی ہے لیکن آپ لوگ جو مرضی کر لو ہمیں روک نہیں سکتے کیا کہنا چاہیں گے یہ جذبہ دیکھیں جس طرح ہماری ماںیں بہنیں آواتین ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس طرف ہمارے بھائی جلسہ کا فول ہویا اور وہ سامنے جو پول ہے وہاں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے جی الحمدللہ ان کو دیکھیں عمران ریا صاحب نے بھی کہا ٹکر کے لوگ ہیں ان ٹکر کے لوگوں سے پنگا مت لو اس ٹکر کے لوگوں کو بنانے والے بھی یہی ہیں ٹکر کے لوگ تو بھائی میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنی مرضی ہرڈلز رگا لو ان ٹکر کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے پہلے تو مرد مرد ہے نا اب خواتین اور بچے بھی ہیں تو آپ بچوں کو کیسے روکو گے بچے میرا چھوٹا سا بھانجا دو سال کا عمران خان کے لئے زندہ بات بولتا ہے عمران خان کو وہ فلائن کسیز کرتا ہے کیسے جذبہ روکو گے آپ لوگ کے بس کے کھیل نہیں ہے یہ یہ جذبہ بہت بڑھ چکا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ کیونکہ آپ لوگ پیچھے ہو گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے اس ملک کا فائدہ ہے اس ملک کے بارے میں سوچو پلیز بڑی مہربانی ہو گیا آپ کے مارے پر کیا سمجھتے ہیں مریم نواز کے جو سٹیٹمنٹ دی اس پہ کیا کہنا چاہیں گی عمران خان کو نولی کی طرف سے جڑپو کہا جا رہا ہے خان صاحب تو یہاں رہے ہیں کیا کہیں گی دیکھیں مریم کی جو ڈکشنری ہے اس میں سارے ورڈ اُلٹے ہیں وہ جو بات خان کے لئے کرتی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ انڈریکٹ لے اپنے بابا جان کو بول رہی ہوتی ہے جو بچارہ لندن بھاگے بھاگا ہے پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ تو مریم کو تو سوچنا چاہیے کہ وہ ہے کس کی سائٹ پہ اپنے باپ کی سائٹ پہ کہ یہ خان صاحب کی سائٹ پہ ہے ہر بات ایک تو سری پہلے جاتا ہے میم بنتی ہے اس کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے جو سیریس لوگ لیتے ہیں وہ بھی مریم جیسے ہی ہے تو مریم کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے میں تو بالکل اس کی ایون کی میں اس کی کوئی تقریر ہی نہیں سنتی کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ سب میمز دیتی ہے یا ہم لوگوں کو جوک سناتی ہے تو مریم تم جو مرضی کر لو درپوک تم ہو خان تمہارے جیسوں کو وہ مو بھی نہیں لگاتا تو تم تینشن سیکھ کرو خان تمہیں تینشن نہیں دینے والا جا کے کوئی اور بندہ ڈونڈو بلکل آف کورس اس کو ڈونڈا پڑے گا وہ اپنے جلسوں میں بلکہ جلسیوں میں خان کا اتنا نام لیتی تو تنہاں وہ اپنے باپ کا نام نہیں لیتی آئی وہ اپنے باپ کے لیے لیکن عمران کیونکہ اس کو پتہ ہے عمران وہ چیز ہے جو عمران کے ساتھ جڑتا ہے وہ خاک سے ہیرہ بن جاتا ہے وہ ہیرہ بننے کی کوشش کر رہی ہے پر انہیں خاک ہی رہنا ہے مجھے بتا دیں جو عمران حان پر مقدمات درج ہے چلے بتے کیا ابھی انہوں کہتے ہیں ڈر پوک ہے اب خودی صاحب لگا لیں پیشیاں بکت رہے وہ خود سوک پرچے کار دیئے کوئی پرچہ چھوڑا نہیں اتامے قتل دہشت گردی فلانٹ مکانہ گداری پتہ نہیں کیڑے کیڑے پرچے لیکن وہ پیشیاں پہ جاتا ہے اگر وہ ڈر پوکتا تو گھر سے بار نہ نکلے اس کی گاڑی پہ شیلنگ کی گئی اس کا باپ شیلنگ لے گا آئے ذرا وہ تو بھئی ایک عوام کی آواز بھی برداشت کر سکتا ہے لنڈن میں کیا حال ہو رہا ہے پولیس کو بلالت ہے پولیس کہتے ہیں یار ہم کیسے روک سکتے ہیں ان کے آزاد ہیں یہ لوگ ہم ان کو نہیں روک سکتے ہیں تو بھئی خان خان وہ بندہ ہے جو نہ ڈرتا ہے وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے تو پلیز آپ جو اپنے یہ ڈرامے کرتے ہیں اس کو بند کر دو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگ زلیل ہو رہے ہیں گیارہ ماہ سے آپ لوگ خان کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتے ہو الٹا آپ پر پڑ جاتی ہے آج ہاں سب اپنے جلسے کا ریکارڈ ہی توڑ رہے ہیں انشاءاللہ توڑیں گے دیکھ رہے ہیں تو صحیح آدھو لیندے وقت کو ترابیوں کے بعد دیکھ رہے ہیں ایسا جلسہ ہوگا نا کہ خان نے جو چھے جلسے چھڑا جلسہ ہے پانچ ازا کا ریکارڈ خود توڑے گا ہم وہ لوگ ہیں جب اپنے ریکارڈ خود بناتے ہیں خود توڑتے ہیں شکریہ